بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے طلبہ کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نسخہ بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور نسخے کو شیئر بھی کریں ناظرین و سامعین آج کی ویڈیو خاص طور پر طلبہ و طالبات کے لئے ہے لیکن عمومی طور پر ہر اس شخص کے لئے ہے کہ جو کسی بھی امتحان سے گزرنے والا ہے اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور یہ عمل اس وقت کریں کہ جب آپ کو کمرہ امتحان میں کوششن پیپر مل رہا ہو یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پڑھے بغیر اور محنت کیے بغیر کسی عمل کے ذریعے عالی کارکرتگی دکھا پائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے آپ کو محنت کرنا ہے امتحانات کی تیاری کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امتحانات کی تیاری کرنا ہے تو پھر اس عمل کی کیا ضرورت ہے تو سامین اکرام اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تیاری تو کی ہوتی ہے لیکن جب ہمارے سامنے سوال ناما کوششن پیپر آتا ہے تو کئی چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے سرسری پڑھا ہوتا ہے یا جسے ہم نے غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیا ہوتا ہے وہی سوال آ جاتا ہے ایسی صورت میں ہمارا یہ نسخہ کا آرامت ثابت ہوگا اس نسخہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو پرچے میں وہی سوال نظر آئیں جن کی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے بات طویل نہ ہو جائے نسخہ سنیے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے سامین جب آپ امتحانگاہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوں اور ممتحین انویجیلیٹر کوششن پیپر تقسیم کرنا شروع کرے اس وقت آپ یہ عمل کریں گے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی اپنے سر کے بلکل اوپر والی سطح پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سات مرتبہ پڑھیں گے کاف ہا یا این سواند یہ حروف پڑھنے کے بعد آپ دروت پڑھیں گے اور پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ پرچہ میرے لئے آسان ہو اور میں اسے بہترین انداز میں کر سکوں میں نسخہ دوبارہ دوھراتا ہوں دائیں ہاتھ کی اتھیلی سر کی اوپر والی سطح پر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سات مرتبہ کاف ہا یا این سواند کہیں اور آخر میں دروت پڑھیں یہ پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں رہے اے پروردگار یہ پرچہ میرے لئے آسان ہو اور میں اسے بہترین انداز میں کر سکوں اس کے بعد آپ کوششن پیپر لیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کی بارگاہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی کوششن پیپر پڑھنا شروع کریں یقیناً اس عمل کے ذریعے اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا